اور اب آپ کو بتائیں گے ہیدر آباد میں شدید دھونکے باعث جام شوروں سے کاسم آباد 132 کیوی ہائی ٹرانس میشن لائن سٹرپ کر گئی ترجمان ہے اس کو کے مطابق نواب شاہ سکرینڈ کاسی احمد دولت پورڈ اور سید آباد سانگر کو بشلی کی فرامی بند ہے جبکہ تاہال مرمتی کام شروع نہیں ہو سکا اس پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف ہیدر آباد آفتاب احمد سے جی آفتاب بتائے گا کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا جی بلکل رات نو بھج کے پچاس منٹ پہ جو ہے یہ پانچ سو کیوی جو لائن تھی وہ ٹرپ کر گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے کاسم آباد گڑ اور جو دیگر ازلہ ہیں جس میں نواب شاہ دادو دمٹی آری ٹنڈو الہیار میر پرخاز سانگر جام شورو اور ہیدر آباد کے بیشتر علاقے جس میں چالیس فیڈر شامل ہیں تو وہ جو ہے وہاں لائن ٹرپ کر گئی تھی جس سے بارہ گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی جو ہے ابھی بجلی بحال نہیں کی جا سکی ہے ترجمان ہے اس کو کے مطابق چالیس گیڈ اسٹیشن جو ہے اس سے متاثر ہے اور تقریباً بارہ آزلہ جو ہے اس وقت بارہ گھنٹے سے جو ہے بجلی موتل ہے جس کی وجہ سے معمولات زندگی میں شدید شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس کو ترجمان کے مطابق جو ہے ابھی تک سردی کی وجہ سے مرمتی کام مکمل طور پر شروع نہیں ہو سکا نہ ہی فالٹ کا جو ہے وہ امدیا دیا جا سکا ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کس وقت جو ہے بجلی بہا لوگی اور شہریوں کو اور مکینوں کو کتنا مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے جو ہے اس کو ترجمان نے جو بتا ہے چالیس گیڈ اسٹیشن بند ہونے سے تقریباً بارہ آزلہ کی جو ہے وہ بجلی متاثر ہے بارہ آزلہ کی بجلی متاثر ہوئی ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ